یہ کام زائے ہو گئی تھی جنگ میں ایک وزیر مسلمان تھا اسے کہنے کہ تم لوگ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہر چیز سے کا ذکر ہے اِنَّهُ لَذْوِكْرُ لَكَوَلِ قُوْمِكَ اور ایک اور آیت فِي هِتِّ بِيَانُ لِكُلِّ شَيْف آیت نہیں ہے مضمون ہے علماء کی بات انہوں نے کہا جی میرا نام کہاں ہے میرا نام قرآن میں کہاں وہ کہنے کہ توڑا نام کی نہیں ہو سکتا قرآن پھر توڑا علماء کیا ہوں انہوں نے قرآن اچھ ہر شاہر وہ چھپ ہو گیا شام کو اپنی میشل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا وہ نے کہا حضور تُسے میں نہیں لے جاؤ میں جواب دے سائے تھا وہ کہہ تھی علماء بولنے انہوں نے کہاں تُو کی تُو جواب دے آنے تُو میں لے تا جاؤ تُو بیک ہی مکی میں جواب دینے اگلے دن وہ آگیا کہنے گا حضور وہ کل بات بیٹھ میں رہ گئی تھی یہ بات تو ساڑا مراسی تن جواب دے گئے عالم دی لوڑی کو جی تُو کیا اچھا پھرے گرنہ ہے قرآن اچھ کہہ جی ہکو وری دستا دا وری دستا وہ ذا کہہ ہکو وری دستا اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی کانا تھا کانا تو اس نے کہا ساڑا قرآن سو وریان دا کانا من الکافرین کانا من الکافرین ایک کافر ہوں گنا تو کانا ہوں گنا تو تو ہی انتے ہیں اور کے ڑھائی کراچی سے ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مزاق کر رہا تھا تو اس مزاق کے دوران بچے اپنی والدہ کا ساتھ دے رہتے جس پر اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا تو یہ بالکل صحیح فرمائے کہ ماں کا سب باپ کا کچھ بھی نہیں تو اس پر سارے گھر والے ہسنا شروع ہو گئے تو اب اس طرح کا مزاق کرنے والے اور اس مزاق پر ہسنے والے کے بارے میں شریعت متوہرہ کیا کہتی ہے تو یہ مزاق جو ہے انتہائی جہالت پر مبنی ہے جہالت عظیمہ ہے اللہ تعالی کی آیات کا نزول اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان آیات کو اپنے مزاق کا حصہ بنائے جائے یہ ایسا مزاق انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی آیات کا استہزا کرے ان کے ساتھ مزاق کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو محس خیل اور مزاق کر رہے تھے قل تو اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے آب اللہ و آیاتیہ و رسولیہ کنتم تستازیون کیا تم اللہ اس کی آیات اور اس کے رسولوں کے ساتھ مزاق کرتے ہو لا دا تذیرو تو کوئی عذر پیش نہ کرو قد کفر تم بعد ایمانکم تحقیق تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو اسی طرح کی آیت مبارکہ کی روشنی میں فقہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی قرآنی آیت کو اپنے مزاق کا حصہ بنائے تو وہ کافر ہو جائے گا جیسا کہ فتا و عالم گیدی جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھہ سٹھ پر ہے فرماتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا انکار کرتا ہے یا اس کو بطور تمسکر پڑتا ہے اپنے مزاق کا حصہ بناتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور اس کی مثال جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جماعت کے ساتھ نماز کے لئے بلائے گیا فقال تو اس نے سامنے سے یہ کہا میں تو تنہا نماز پڑھوں گا کیوں تنہا نماز پڑھوں گا ان اللہ تعالیٰ قال کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان صلاة تنہا کہ نماز تو تنہا پڑھی جائے تو علماء نے فرمایا کہ اس کا جواب تھا یہ مزاق پر مشتمل تھا اور اس نے قرآنی آیت کو اپنے مزاق کا حصہ بنایا لہٰذا اس تمسکر کی وجہ سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس میں ایک اور وجہ یہ ہے اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے مزاق کا حصہ بھی بنایا اور جو مقصودِ الٰہ ہی تھا اس کو تبدیل کر دیا یعنی اب یہاں پہ مراد ایک اردو کا لغز نہیں تھا ان صلاة تنہا سے مراد یہ نہیں تھا کہ تنہا نماز پڑھی جائے بلکہ اس سے مراد عربی کا لغز تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکنا ان صلاة تنہا ان الفہشہ کہ نماز تو برائی سے روکتی ہے اور اس نے اس سے اردوالے معنی مراد دے لیا تو قرآن کے مفہوم کو بدل دیا اور قرآن کے حکم کو مفہوم کو بدلنا اللہ تعالیٰ کے دیئے گئے الفاظ میں تبدیلی کرنا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 میں بنی اسرائیلیوں کا یہ واقعہ درج ہے کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ تم ایک شہر میں داخل ہو اور جب اس کے دروازے سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے حتتن کا لفظ استعمال کرنا اور اس لفظیں حتتن کا مطلب یہ ہے اللہ ہماری مغفرت فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس طریقے سے داخل ہو جاؤ گئے تو تمہاری مغفرت کر دی جائے گی تو انہوں نے اس حتتن لفظ کو تبدیل کر کے حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا یعنی گندم 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 تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَمُوا فَسْتَبْدِّل کر دیا ظالمونے قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ اس قول کو جو ہم نے انہیں کہنے کے لئے کہا تھا اس کے غیر سے بدل دیا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ وَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے رسوائی کو نازل کر دیا ان کے فسق کی سبب اور اس کی وضاحت میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ظلمون مراد ہے انہوں نے جو ظلم کیا تو یہ ظلم کفر تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے قول میں تبدیلی کر دی اب آپ سوال میں دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں تبدیلی کی ہے اس کو بطور تمسخر پیش کیا یعنی ایک تو ماں کا سب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں کا سب اور باپ کا کچھ بھی نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابو لہب نے جو کچھ کمایا نہ تو وہ اس کے کام آئے گا اور نہ اس کو کوئی معلومتہ اس کے کام آئے گا آخرت میں اس سے مراد یہ ہے ماں کا سب یعنی جو اس نے کمایا تو اب اس لفظ کو تبدیل کر کے اس آیت کو بطور تمسخر اپنے مزاق میں شامل کرنا یہ بھی کفر ہے لہٰذا ایسے مزاق کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ شخص تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاہ بھی کرے اور جو اس پر ہسے ہیں تو اب یہ دیکھ لیا جائے کہ جو لوگ اس پر ہسنے والے ہیں انہوں نے اس مزاق کو پسند کرتے ہوئے ان کی ہسی جاری ہوئی ہے یا بے اختیاری طور پر وہ ہس پڑے اگر تو وہ اس مزاق کو بلکل صحیح سمجھ رہے تھے اور اس مزاق کو بلکل انجوئے کیا انہوں نے تو ایسی صورت میں ان پر بھی یہ حکم نافذ ہوگا اور یہ لوگ بھی دائرہ استان سے خارج ہو جائیں گے اور اگر ایسا نہیں تھا بے اختیاری ہسی تھی یعنی ہسنے کے بعد فورا ندامت ہوئی کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا مزاق اڑا دیا یہ تو بہت بری بات ہے یعنی اس طرح کی کوئی بھی بات اس مزاق کے رد عمل پر پیدا ہوئی کہ یہ مزاق صحیح نہیں تھا اور بے اختیاری ہسی نکل گئی تو اب ان پر کفر کا فتوہ نافذ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ان پر احتیاطاً توبہ کر لینا انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ احتیاطاً توبہ کر لیں تو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ انبیاء فرشتوں ان تمام چیزوں کو اپنے مزاق کا حصہ بنانے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان تمام چیزوں کا عدب کرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین